موسیقی 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 تو یہ بھی جس طرح سے اس نعرے کو انٹرپر کیا گیا ہے اور پھر آگے سے یہ ہوا ہے کہ بدتمیزی ہوئی ہے جس طرح کلماروی کے ساتھ ہوئی یا مولوی صاحبان نکل آئے ہیں تو میں نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ آپ جی یویا آئی کے ایک راشد سمرو ہیں یا ارشاد سمرو مجھے اچھی طرح سے مولانا راشد سمرو ہیں تو انہوں نے بڑا ہی برا بھلا کا انہوں نے کہا کہ ایسی عورتوں کو ماریں ہم رکیں گے ہم ریاست سے ٹکڑ لیں گے اور سرپرائزنگلی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا اٹیمٹ نہیں ہوا جس میں عورتوں کو تحفظ کا حساس ہمارے بہت سے دوست بھی ہیں ہم نے ان سے پرسنل ریکویسٹ کل میں نے خود ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ اتنا انت مچا ہوا ہے کچھ تو تحفظ کا حساس دلائے جو ہم ففٹی ون پرسنٹ آف پاپولیشن ہیں اس ملکی تو انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوپ کرتے ہیں کہ شاید پنجاب گورنمنٹ سے ہوگا کچھ یعنی پروٹیکشن دی جائے گی لیکن سندھ گورنمنٹ سے ابھی تک کوئی اس طرح کا ہمیں نہیں ملا ریسپونس جس میں اگر کوئی پلان کر رہی ہے خواتین عورت مارچ کرنے کا تو اس میں ان کو کسی قسم کی پروٹیکشن دی جائے اب انہوں نے کہا کیا مولویوں نے جو خلیل اور رحمان کمر نے کہا اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی قرآن میں ان کی تھی آگے سے میں نے سوال یہ اٹھائیا آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں کس صورت میں لکھا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ زبردستی یا جبر ہو سکتا ہے میں نے پھر کوٹیشن دی وہاں پر سورہ نسا کی دین دوسری کافی صورت ہے کیونکہ میں خود یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا لندن میں رہتی ہیں یا بہت سیکیولر ہوں گی مطلب ہم بسٹر کلچر میں رہنے والے ہیں تو قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے دین آپ کا ایک بہت پرسنل میٹر ہوتا ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے میں بلکل اس چیز کو بہت برا سمجھتی ہوں پرسنل کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں کتنی نماز دن میں پڑھتی ہوں یا میں قرآن پڑھتی ہوں لیکن کیونکہ یہ مولوی صاحب آگے آگے ہیں تو مجھے باقاعدہ منشن کرنا پڑا کہ جی میں روزانہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتی ہوں اس پر ایک بڑا ہی ایک تو مجھے لوگ کوٹ کر رہے تھے آج بھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں اپنی شرم گھاؤں کی حفاظت کریں کہ عورت اپنی حفاظت کریں مرد عورت کی حفاظت نہیں کر سکتا دوسری بات جو ہے کہ اگر وہ ان کو برا لگ رہا ہے میرا جسم میری مرد سے تو وہ ہمیں بتا دیں کہ آپ کوئی دوسرا نعرہ کر دیں اگر ان کو تہذیب کے دارے میں یہی ہو بات میرا جسم میری مرد کی کیا ہو رہی ہے کہ فوسٹ میریج نہ ہو اس کے ساتھ ریپ نہ ہو اگر ایک عورت ہے اور اس کا کانسنٹ نہیں ہے مرد کا کانسنٹ زبردستی کرتا ہے اس کے ساتھ تو وہ تو ریپ ہوتا ہے یعنی اگر وہ کہتی ہے کہ میری مرضی کے ساتھ کچھ بھی ہو مجھے کھانا کھانے دیا جائے مجھے پہننے کی مرضی دی جائے مجھے پڑھائی کی مرضی دی جائے اس کو وہ غلط طریقے سے جب وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ عورت کی ذہن کا فطور تو نہیں ہے یہ تو ان کی ذہنیت خراب ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے لیکن وہی بات کہ وہ جو ایکسٹریمز آ گئی ہیں اس سے جو ایکچل مومنٹ ہے ویمن رائٹس کی وہ ڈمنش ہو رہی ہے وہ بلر کر گئی ہے پاکستان کی سوسائٹی میں اور اس کا مجھے جو یعنی مجھے اور یہاں پر جو انٹرنیشنل کیونکہ اب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یون ویمن کے ساتھ تعلقات ہیں یہاں پر یوکے میں جو خواتین کی تنظیمیں ہیں ان کا بھی بڑا کنسرن ہے کہ پاکستان میں اتنا زیادہ جو کیوس ہو گیا ہے تو یہ سٹن کیسے ہو گیا اور ایک دم سے یہ ہے کہ پوری جو سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اور جو وہ مجھے بھی بہت سارے لوگ پالو کرتے ہیں اور وہ جب گالیوں کا نیچے سے امبار دیکھتے ہیں کہ میں یعنی ٹرول ہو رہی ہوں مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں بچ کہا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے وہ تو کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ویسٹ کے لوگ اور جو خواتین ہیں وہ کہتے ہیں تو آپ کا تو بہت ریڈیکل سوسائٹی ہے لیکن ایسا نہیں ہے میں نے آج بڑے سیلیبرٹیز ہیں ان کے میں نے ٹویٹس ری ٹویٹ کی ہے اور میں نے یعنی یہ تھا کہ میں اپنے تائی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ نہیں اس طرح نہیں ہے اس میں مرج بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں دونوں شامل ہیں ہاں جی عورتیں بھی اب یہ ہے کہ وزبی جماعتوں کی عورتیں بھی نکل ہیں اچھا وہ سڑکوں پر نکل رہی ہیں اپنے سلوگنز لے کر تو وہ حلال مرج ہو رہا ہے لیکن جو دوسری جو لیفت ونگ کی اگر عورتیں نکل رہی ہیں تو وہ پھر حرام مرج ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ ان کا جو اوپینیاں نے ان کو کرنے دے جو ان خواتین کا لیفت ونگ خواتین کا اوپینیاں نے ان کو بھی کرنے دے جو میرا اوپینیاں نے مجھے بھی کرنے دے جب آپ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جمہوریہ منس ڈیموکریٹک کنٹری تو جب وہ ڈیموکریسی ہے تو آپ میں اتنی تھی ٹولرنس ہو نہ کہ آپ دوسرے کی بات سنیں دوسروں کو گالیاں کیوں دیتے ہیں ہمیں تو چلیں ٹولز دیتے ہیں لوگوں کو پتہ چلتا نہیں ہے لیکن اب جب ایک پاکستان کا جو اس وقت جو پاپیولر جس کا بک رہا ہے ڈراما اور جس کے سارے کچھ وہ کہتے ہیں کہ ان پر آمد ہوتی ہے تو وہ گالیاں دے اور پترین گالیاں دے اور پھر اس کے بعد آج ہماری ایک دوست ریشم ہے وہ گئی جب شو میں تو وہ معذرت خوابی نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں گالی دوں گا میرے سامنے ہوتی تو میں اور بھی بہت کچھ کرتا لیکن آمد لیاقت کے ساتھ وہ نہیں کر پایا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ جواباً اس کو چوڑے گا نہیں اور اگر وہ سامنے بھی ہوتا تو کیا وہ اس پر ہاتھ سانے کی بات کرتا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ تھپڑ مارے گا تو یہ کیا گالی گالوری صرف ایک کمزور سنف کیونکہ ہے عورت یا اس پر ساری گالیاں جتنی بھی ہر سوسائٹی میں ہیں وہ ماں بہن پر اور عورتوں پر یہ اجاد ہوئی ہیں تو کیا اس لیے اس کو دی گئی تو یہ تو بات یہ ہے کہ اس پر تو اسٹیٹ کو نوٹس لینا چاہیے اس آدمی کو ابھی تو ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ہیومن رائٹس کمیشن نے کیا ہے ہمیں حکومت کی طرف سے کسی قسم کی تحفظ کی کوئی سائن نظر نہیں آئی پاکستان میں ایک علمیہ اور یہ یہ کہ جو بکتا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے اور ریٹنگ کے چکر میں آپ نے دیکھا کہ خلیل و رحمان قمر اب جگہ جگہ جا رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ ماروی سرمد ہر جگہ نہیں گئی یا ہر جگہ ان کو موقع نہیں دیا گیا اگر آپ کہیں جاتی ہیں ریشم کہیں جاتی ہیں اور وہ اپنی بات کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں تو ان کو اتنا ائر ٹائم نہیں دیا جاتا اور ان کی بات نہیں سنی جاتی ان پہ وہ حابی ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ شخص جن پہ آمد ہوتی ہے وہ تو شکر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان پہ وہی نازل ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے فیوڈل ان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے ان کے اندر بھی انتہا پسند بیٹھا ہوتا ہے اور یہ کھل کے سامنے اس وقت آتا ہے کہ جیسے کہ منصور علی خان نے اپنے شو میں صحیح کہا کہ شہرت مل جائے تو اس کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے اور خلیل و رحمان قمر سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کو وہ راس آ رہی ہے جو کھیر ان کو عوام نے محبت کی کھلائی تھی اب وہ ان سے ان کو بدہزمی ہو رہی ہے واپس آتے ہیں اور مجھے یاد پڑتا ہے کیونکہ ہم اور آپ اچھے دوست بھی ہیں ایک دوسرے کو فالو بھی کرتے ہیں آپ کی بھی تحفظات رہیں پچھلی دفعہ بلکل میں میرے بلکہ دیکھئے نا یہی بات ہے میں فیمنسٹ ہوں اس کے باوجود لاسٹ ایئر جب لاہور میں عورت مارچ ہوا اور اگر آپ گوگل پڑ جائیں تو آپ کو میرا ایک ہفنگٹن پوسٹ میں لکھا آرٹیکل بھی ملے گا کہ پیراڈائم آف فیمنزم جو ہے وہ بلرڈ ہو گیا ہے پاکستان اس کو سمجھا نہیں جا رہا صحیح طرح سے اور جو یعنی یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے یا جنڈر ایکوالٹی ہے اس کو بلکل ایکسٹریم لیفٹ لیبرٹیرینزم کی طرف لے جایا گیا ہے تو میرا جو پچھلے سال جو میرے تحفظات تھے وہ اس وجہ سے تھے کہ بہت ساری خواتین جو کہ شرکہ تھی اس مارچ کی ان میں سے جن کو میں جانتی ہوں ہاؤس وائیوز تھی اور ان کے سلوگنز تھے اپنا کھانا خود گرم کرو اگر میہ پیوی دونوں ورکنگ ہیں اور دونوں شام کو چھے بجے تھکے آرہے آتے ہیں جیسے آپ کو بتا ہے کہ میں بھی ابھی سات بجے گھر واپس آئی ہوں اور بیٹھی ہوں آپ کے ساتھ ابھی آتے ہی اور بچوں کو یہ ہے کہ کھانا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کے پروگرام کے بعد ہم لوگوں نے آرڈر کر لیں گے جو میں نے آپ کو بتایا تو میں اگر ہم دونوں تھکے ہوئے آتے ہیں اور کھانا نہیں ہے اور مجھے شوہر جوتا لگا کر کہتا ہے کہ کھانا پکا ہو تو ہاں میرا یہ کہنا جائز بندہ کہ تم بناو کیونکہ تم اگر بارہ گھنٹے کام کر کے آئے ہو تو میں بھی آئی لیکن اگر وہ سارا دن باہر کام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ تھکا آ رہا آتا ہے اور میں نیل کلر ہاتھوں پر لگا کر کہتی ہوں کہ اپنا کھانا خود گرم کرو تو نہیں مجھے شدید تحفظات ہے کیونکہ میں جب بات ایکوالٹی کی کرتی ہوں تو صرف ایکوال رائٹس کی نہیں کرتی میں ایکوال رسپونسیبیلٹیز کی بھی بات کرتی ہوں کیونکہ آپ اگر یہاں پر آپ ویسٹ میں دیکھیں کہ اگر میں کھڑی ہوں تو کوئی مرد میرے لیے اٹھ کر جگہ مجھے نہیں دیتا کیونکہ وہ بھی اتنا ہی برابر ہے جتنی میں ہوں اگر میں بیٹھی ہوں تو میں کسی کے لیے جگہ نہیں کرتی انلیس کہ وہ بیمار ہے یا بورا ہے یا معذور ہے جس طرح یعنی یہ ہے کہ وہ ایک اخلاقی چیز آ جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم شکایت بھی نہیں کرتی لیکن تہذیب ہر جگہ ہے یہ جو خلیل رحمان صاحب نے جو بات کی کہ میں گالی دوں گا کیونکہ اس نے مجھے شیٹ اپ کہا تو میں اس کے بعد بےہدہ سے بےہدہ گالی بھی دے سکتا ہوں تو وہ ایک مرد کو انہوں نے کیوں نہیں دی یہ پہلی بات کیونکہ اس لیے کہ وہ ڈر رہے تھے کہ جوابی تھپڑ پرے گا اور وہ عورت فون پر تھی تو وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی حالانکہ آمر لیاکت بھی فون پر تھے تو اگین بات پھر وہی سے سرکل میں گھوم کر آتی ہے جو بات اب میں پھر تحفظات کی بات کر رہی ہوں تو میرا جو لاسٹ ایئر جو اوبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں نے لیفٹ لیبرٹیریانزم کو اتنا ہائلائٹ کر دیا ہے کہ جو میرپور ماتھیلوں کی جو بچی بیٹھی ہے یا بنو میں جو بچی بیٹھی ہے یا خوزدار میں جو بچی بیٹھی ہے جس کی بارہ سال کی اپن میں شادی ہو جاتی ہے جو دن رات مار کھاتی ہے وہ تو نہیں یہ سے تھی کہ اپنا کھانا خود گرم کر آپ تو اس کا سلوگن لے کر نکلتے ہیں کہ اس بچی کے حقوق کا تحفظ چاہیے اس بچی کو تعلیم کی ضرورت ہے یا جو بچی فوسٹ میریج ہو جاتی ہے بلکہ کنورشن جو سندھ میں بہت زیادہ ابھی آپ دیکھے ہیں کہ وہ کماری بچی جو ہے اس کا کیس پندرہ سال مائنر بچی کا کیس بچی نے کورٹ میں کہا مجھے اپنے پیرنس کے پاس جانا ہے وہ کہہ رہی تھی میرا جسم میری مرضی یہ چیز ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں رہی میں نے جانا ہے اپنے پیرنس کے پاس لیکن کورٹ نے نہیں بھیجا کیونکہ وہاں پر جی ایو آئے کہ علماء صاحب آگئے علماء بلکہ نہیں ان کے گنڈے آگئے اور اس وجہ سے یہ ہوا کہ اس بچی کو جبر کر کے انہوں نے دار علمان میں بھیج دیا دار علمان میں بیچاری کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا اس کیس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے ایک مہینہ ہو گیا وہ بچی اپنی مرضی چاہنے کے باوجود بھی نہیں گئی اس بچی کا جسم اس کی مرضی ہے اس کو رائٹ ٹو میری ہونا چاہیے رائٹ ٹو لیو ہونا چاہیے رائٹ ٹو سٹڈی ہونا چاہیے اگر ان کو تکلیف ہے کل میری تحریک لبک پاکستان والوں سے بات ہو رہی ہماری کافی بحث ہوئی اور بڑے تہذیب کے دارے میں بحث ہوئی بلکل ان کا میں نے آرام سے موقف سنا جو ہم بات کر رہے تھے اور میں نے ازیوم کیا اور ایکسپیکٹ کیا بلکہ یہی ہوا کہ جب میں ان سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے بھی بڑی عزت کے ساتھ موقف سنا ہم دونوں نے مقالی نہیں دیا دوسرے کو آئی ویش تھی کچھ چیز میں ریکارڈ کر سکتی یا ریکارڈ ہو سکتی لیکن میں نے شیئر کی آپ جیسے دوستوں کے ساتھ اور بھی کلوز گروپس میں میں نے یہ بات شیئر کی کہ میرا ایک مقالمہ ہوا ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں تو میں نے ان کو یہ بات کہی بات یہ ہے کہ اس بات کو آپ گندہ کیوں سمجھ رہے ہیں میرا بھی ایک راستہ اس جملے پر یا کسی ایسے ہی اور جملوں پر لیکن اس کو جب میں ایک پوزیٹیوٹی سے دیکھتی ہوں یا میں قرآن کے اس سے دیکھتی ہوں یا میں پاکستان کے آئین کے تناظر میں دیکھتی ہوں تو وہ تو ایک رائٹ کی بات کر رہا ہے ایک ویمن رائٹ کی بات اگر آپ کو وہ لینڈویج اچھی نہیں لگتی آپ ہمیں دوسرا نہرہ بتا دیں آپ بتا دیں دین میں جبر نہیں ہے لڑکیاں وہ سلوگن لے کر کڑی ہو جائیں گی کیونکہ آپ نے دونوں انگل پر دیکھ لیا دونوں انگل سے بات کر لی اور ہمارے تعلقات دون طرف کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دونوں طرف ہی کوئی ایک ایکسٹریم ہے ایک انتہا پسندی ہے اتنی ایکسٹریم ہے کہ ہم اصل ایشو سے ہٹ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی تھی بات ہونی چاہیے تھی اس ویمنز ڈے پر جو زینب بل آج میرے خیال میں پاس ہو گیا کیونکہ میں آج سارا دن بہت بزی تھی میں نے فالو نہیں کیا لیکن کسی نے مجھے انفارم کیا کہ زینب بل ہم اس بات پر بات کرتے کہ پروٹیکشن بل آئیں ویمن رائٹس کے بچیوں کے جتنے مولوی حضرات ہیں یا جتنے رائٹ ونگ کیا خلیل و رحمان کمر کی بیٹی نہیں ہے کیا وہ چاہے گا کہ اس کی بیٹی یعنی یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو دل رات جوتے مارے یا اس کو یعنی یہ ہے کہ اور قسم کے ابیوس کرے جو ہم میڈیا پر بات نہیں کر سکتے لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو دوسری ایشو اس کی بات کر رہے ہیں ہم یہ چیز کیوں نہیں ہوتی یا علماء حضرات جب آئیں خواتین کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا تہذیب سے ان کو ٹوکن ہا ان سے بات کریں جس طرح میں نے کل بات کی میں تو سرپر روپٹہ نہیں لیتی لیکن پھر بھی میری بہت سارے علماء جو ہیں میری بات سنتے ہیں مجھے بہن بھی کہتے ہیں میں بھائی کہتی ہوں آگے سے لیکن یہ ہے تولرنس جب تک نہیں ہوگی آپ میں تب تک دائلوگ نہیں ہوگا اور جب تک دائلوگ نہیں ہوگا تب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی بات یہ ہے کہ ایک طرف سے ایک چیخو پکا رہے ہیں دوسری طرف سے دوسری چیخو پکا رہے ہیں تو اس میں جو اریجنل ایشو ہے وہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میں ابھی کافی مذہبی جماعت کے لوگوں کو میں نے ایک بات کی آپ لوگ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا جب ہم اتنی موڈرن اوڑتے ہیں ہم نے بھی اعتراض کیا تھا کچھ باتوں تھے اور ہم نے سوالات اٹھائے تھے ہم نے کولمز لکھے تھے ہم پروگرامز میں آئی یہاں پر لندن میں ایک نشہ ستائی ہوئی جہاں پر زیادن یوسف زائی پروفیسر قادم حسین بہت سارے لوگ تھے وہاں پر انہوں نے میری بات کو سنا وہ ڈیس ایگری نہیں کر رہے تھے ان کا کافی لیبرٹیرین view تھے میرے نہیں تھے میں سینٹریسٹ ہوں میں کہہ رہی تھا کہ اس چیز سے جو عام بچی ہے جو عام عورتیں ہیں جو باہر نہیں نکل سکتی ون پرسنٹ بھی نہیں نکل رہی سڑکوں پر تو عورت مارچ میں کتنی ہوگی یعنی بائیس کروڑ کی پاپلیشن ہے اس میں گیارہ کروڑ عورتیں ہیں ساڑھے گیارہ کروڑ عورتیں ہوں گی سڑکوں پر تو دس ہزار عورتیں بھی نہیں ہوتی اس میں تو تھر کی عورتیں بھی ہوں گی اس میں تو قصور کی عورتیں بھی ہوں گی اس میں تو خوزدار کی بھی ہوں گی ہم ان عورتوں کی کون بات کرے گا ہم ان عورتوں کی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور تھنکس ٹو یو کہ کم از کم آپ نے مجھے موقع دیا اچھا پاکستان میں بھی ریٹنگ کا چکر ہے چینلز یعنی یہ ہے کہ یا وہاں سے لاتے یا وہاں سے لاتے ان کو مسالہ چاہیے مسالہ چاہے گا تو پھر ریٹنگ بڑھے گی جتنا آپ گرل کریں گے جتنا آپ سنسیشن کریں گے شور کریں گے چیخیں ماریں گے گالیاں دیں گے شیٹ اپ بولیں گے تو ریٹنگ بڑھ جائے گی لیکن ایکڈیمک بات کوئی نہیں کر رہا مسئلہ میرا وہی ہے کہ ہم ہم تو سپورٹ کرتے ہیں تمام جو بھی میرا جسم میری مرضی چاہے عنوان کوئی بھی ہو لیکن اس میں بھی ایک انتہا نہیں ہونی چاہیے اور دوسری ہے ہی ہے خلیل و رحمان قمر کی صورت میں چاہے وہ کلین شیف انتہا پسند ہو یا بریش انتہا پسند ہو وہ تو خاتون کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اس کے جسم کو اس کے ذہن کو اس کی سوچ کو اس کے رشتے کو اس کی ہر شیئے کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کل کو عورت باہر آئے اور وہ کہے کہ میرا اپنا کھانا خود پکاؤ اپنے موزے خود تلاش کرو لیکن میں نے پھر ساتھ میں آج یہ بھی ٹویٹ میں ایک جگہ کہا کہ کل کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے مدرسے میں رہنے والے ہوسٹل میں رہنے والے بچے اٹھ کھڑے ہوں اور وہ مولوی صاحبان کے خلاف کھڑے ہوں کہ میرا جسم میری مرضی تو ان کا جو ریپ ہو رہا ہے جس کو دنیا ہائی لائٹ نہیں کر رہی ہے اور جس کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے اس کے لیے بھی تو کوئی آواز دو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بلکہ یہ چیز میں نے کل تحریک لبک پاکستان والوں کو کہی کہ ان بچوں کے لیے سوچیں جو ریپ ہو رہے ہیں مدرسوں میں آپ ہمیں کو گالیاں دے رہے ہیں سارے انہوں نے کہا نہیں آپ کو گالیاں نہیں دے رہے ہیں precisely انہوں نے کہا آپ کو نہیں گramentہ رہے ہیں کچھ عورتوں کو گالیاں دے رہے ہیں کسی انہوں نے ایک پارلیمنٹرین خاتون تھی ان کو چرسی کہا میں نے کہا کہ کیا آپ نے ان خاتون کو چرس بیتے ہوئے دیکھا کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا پھر آپ تو تومت لگا رہے ہیں آپ تو عالم دین ہے آپ جب ایک آپ نے کوئی چیز دیکھی نہیں آپ نے سگرٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے ان خاتون کو چرس پیتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ پھر چرسی کیسے گے سکتے ہیں اگر آپ بغیر اس کے تو پھر آپ جب اتنے بڑے عالم ہو کر تومت لگا رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے تو پھر ہم لوگ تو کسی گنتی میں نہیں آتے دائرے میں نہیں آتے کسی کے اور پھر میں نے بات کی اس بات کی کہ ایک بچہ جو ہے اس کا ریپ ہو رہا مولوی ابھی ایک سو بار ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اندازہ کہیں کہ اس بچے کے ساتھ کتنے لوگوں نے ریپ کیا ہو گیا ایک آدمی تو ایک سو بار نہیں کر سکتا زیادتی بلکہ ایک سو بار سے بھی زیادہ ہنڈر ٹائم سے زیادہ وہ بچے کی آنکھ اس کی بلیڈ کر گئی باڈی میں جتنی بھی اس کی نسے تھی یا آرگنز اس کے دوسرے بلیڈ کر رہے تھے کوئی آلم اے دین کیوں نہیں بولتا انہوں نے کہا ہم بولتے ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے ایک ویڈیو بنا کر دے دیں میں سب سے پہلے اس کو ٹویٹ کروں گی میں پینڈ ٹویٹ کروں گی میں آپ کے ساتھ ہوں میں پاکستان میں نہیں ہوں انہوں نے آپ کے جلسے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اس بات پر آپ سپورٹ کریں اسی طرح آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے اس بچی پر جو کہ چھوٹی عمر میں شادی ہوتی ہے اور جس کو جوتے مارے جاتے ہیں یا جو بچی پڑھنا چاہتی ہے اسے پڑھنے نہیں کیا جاتا یا میری طرح کی کوئی عورت جس کا مرد گھر میں نہیں ہے اور کسی دوسری جگہ پر ہے وہ باہر نکلتی ہے تو اس کو کوئی گالی نہ دے کہ تم باہر نکلی ہو تو تم بچلن ہوگی کیونکہ جی ایو آئی کے مولویوں نے تو یہ کہا کہ جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے وہ بچلن ہے وہ بے حیائر کہ ان کی عورتیں کیا گھر سے سودا سلف لانے کے لیے نہیں نکلتی ہوگی ان کی عورتیں کھیتوں میں کام نہیں کرتی آپ دیکھیں پاکستان کی تقریباً سکسٹی پرسنٹ پاپیولیشن تو رورل ایریاز میں ہے وہاں پر سارا کام جتنے کھیتیں وہاں پر تو عورتیں کام کرتی ہیں مرد کہاں کرتے ہیں بھٹوں میں عورتیں کام کرتی ہیں کھیتوں میں عورتیں کام کرتی ہیں فیکٹریوں میں عورتیں کام کرتی ہیں تو کیا وہ جو باہر نکل رہی ہیں اور پال رہی ہیں وہ کیا ساری بات چلن ہو گئی لیکن کیونکہ وہی بات کہ ایک طرف ایکسٹریم لیفٹ ہے ایک طرف ایکسٹریم رائٹ ہے اور وہی بات کہ یہ وار چل رہی ہے ان جو کہ 0.5% بھی نہیں ہے سوسائیٹی کا فیرشن اس نے پورا بلر کر دیا اور اس سے جو آج یہاں پر یون ویمن کی کچھ خواتین تھی ان کا یا یون اے یوکے کی جو خواتین تھی ان کا ان کا کنسان یہ تھا کہ آپ کے ملک میں جو ایک اوریجنل جنڈر ایکوالیٹی کی بات ہونی چاہیے تھی اور جس دو دن ابھی رہتے ہیں ویمنز ڈے میں تو وہ چیز بلر ہو گئی ہے دوسری یہ تھی کہ وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ پروٹیکشن کہاں اسٹیٹ پروٹیکشن کا میں نے بھی سوال اٹھایا جن جن ہم وزراء کو پہنچ سکتے ہیں لیکن ہمارے وزیر آزم کو پرواہ نہیں ہے اچھا وزیر آزم کی بھی آپ نے بات کی اس سے پہلے آپ نے بات کی فواہ چودری تو اس نے میرا آپ سے سوال میرا آپ سے سوال یہ ہے میرا آپ سے سوال یہ کہ اس پورے ایشو میں جو کہ ماروی سرمد ورسیس خلیل رحمان قمر اچھ ہم نے سوچل میڈیا پہ نوٹ کی کہ ٹرول آرمی جس کو ہیڈ ایک بھی نہ ملک کر رہی ہیں ٹرول آرمی جس کو کہ پی ٹی آئی کا ونگ اور میڈیا میڈیا جو چلانے والے لوگ ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ خلیل ورحمان قمر کو سپورٹ دے رہے ہیں اچھا واضح رہے کہ یہ وہی وہی جماعت ہے جو کہ جب دھرنے ہوئے تو سب سے دہا خواتین نے ان کے دھرنوں میں جا کے سپورٹ کی جب جلسے نکلے جلوس نکلے آواز اٹھائی گئی اور اس پارٹی کو پی ٹی آئی کو ایک موڈرٹ فورس کے طور پر پیش کیا گیا تب اس وقت خواتین سامنے آئیں دھرنے میں جو میوزک پہ جس طرح کی ایک وہاں ماحول کیریٹ کیا گیا اس میں خواتین کو استعمال کیا گیا لیکن آج بھی اور وہی اس کے ٹرول آہ باقاعدہ اس پورے اس میں خلیل ورحمان قمر کو ساتھ دیتے ہوئے ماروی سرمت کے ساتھ خلیل ورحمان قمر سے بھی زیادہ برا سلوک کر رہے ہیں تو اس جماعت کا اس پارٹی کا عمران خان کا فواد چودری کا جو آپ بات کر رہے ہیں ان کا ان کا فرض نہیں بنتا کہ یہ اپنے لوگوں بے لگام لوگوں کو لگام دے دیکھئے فواد کا جتنا میں فواد کیونکہ بہت پرانا دوست ہے اور بڑی پارٹیز بدل بدل کر اس پارٹی تک پہنچا ہے آگے ہمیں نہیں پتا کہاں جائے گا فواد کا چاہے کوئی بھی پولٹیکل اس کی ہوں لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ بندہ عورتوں کی اس معاملے میں اس نے ساتھ دیا ہمارا لیکن فواد اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس چیز کو انفورس کروا سکے مجھے بڑا افسوس ہوا آج وینا ملک کا ٹوئٹے کر یقین کریں مجھے شدید دکھ بھی ہوا کیونکہ ایک زمانہ تھا جب وینا پر یہی آئی ایس آئی والے حملے کر رہے تھے یہی مولوی حضرات اس کے قتل کے فتوے کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے اسے سپورٹ کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ وہ اگر اس نے جا کر اپنا وہ گھر سنگل عورت ہے وہ اپنا گھر چلا رہی ہے اپنے ماں باپ کو پال رہی ہے پیسوں کے لیے معاشی مجبوریاں پیس معاشی کی مجبوریاں تو اس کو کرنے تھے مطلب لیکن اتنا پھر وہ پھر مولانا تاریخ جنرل نے شادی کروائی پھر اس کے بعد یہ تھا کہ شوہر ان کے نکم میں نکلے اس کو بھی کما کر کھلاتی رہی لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ سنگل مدر ہوئی پینفل ڈیووٹی اس میں بھی مجھے آپ میرے ٹوئٹس اٹھا کر دیکھیں میں نے ہمیشہ بھی انہ کو سپورٹ کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ ابھی بریسٹ کینسر کیونکہ میں خود ٹیومرز میری سرجریز ہوتی ہیں میں نے اس کو بہت زیادہ کہا تم چھوٹے بچے ہیں تمہارے اپنے خیال رکھو اور یہ تو وہ عورت جو کہ خود ایک ورکنگ ویمن ہے جس کا اپنا ایک پاسٹ ہے اس کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے لیکن وہی بات کہ اللہ ہدایت دے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں سب کو ابھی بھی شاید کیونکہ وہ ظاہر ہے اگین سنگل مدر ہیں پیسوں کے لیے کر رہی ہیں یا ان کا بہت سارے ہمارے قریبی دوست ہیں وہ کہتے ہیں ان کا وہ اکاؤنٹ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا تو آپ جو ٹرول آرمی کی بات کر رہے ہیں وہ اصل میں پی ٹی آئی کی ٹرول آرمی نہیں ہے ان کے ماسٹرز کہیں ہو رہے ہیں لیکن اس میں سے ٹرول نکال دیں پھر اس کا مطلب ہے ہاں مطلب ہے ہاں اب چلیں اس کو فیفت جنریشن کہہ دیں جو بھی کہہ دیں لیکن وہ ماسٹرز کہیں ہو رہے ہیں کہ کیا ان کی ماں بہنیں بیٹیاں وہ بھی تو دھرموں میں جا کر ناشتی تھی تو وہ اس وقت وہ حلال دھرنے حلال ڈانس حلال مارچ سارا کچھ تھا اور اگر دوسری طرف سے کوئی وہی پیپلز پارٹی میں جا کر کوئی اور ہے ڈانس کر لے تو اسے بری بری گالیاں ملتی ہیں پی ایم ایل این کی کوئی اور ہے ڈانس کر لے تو اسے گالیاں ملتی ہیں ان کے دھرنے میں ہو تو حلال دوسری جگہ ہو تو حرام اسی طرح یہ عورت مارچ کا بھی ہو رہا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی آ جائے کل کو عمران خان کہہ دے گا ہاں میں سپورٹ کرتا ہوں تو پھر دینہ ملک بھی کرے گی سپورٹ پھر سارے کریں گے نہیں دیکھیں عامر لیاقت نہیں کیا برحال عامر لیاقت پی ٹی آئی کے ہیں آفیشل ہیں عامر لیاقت میں یقین کریں میں بلکہ آج میں نے کسی کو کہا کہ مجھے عامر بھائی کا نمبر دیں میں تو بڑا شکریہ کا میسج ان کو ابھی کر لے گی جگہ میں آپ کو اس پروعام کے بعد دے کیونکہ انہوں نے میری توقع سے بڑھ کر انہوں نے جس طرح سپورٹ کیا ہے اس کے لیے ہم تینک فول ہیں شہزاد رائے نے بڑی یعنی کی سپورٹ کیا شفاعت علی بڑے مشہور ایکٹر کومیڈین اس نے کہا کہ اگر میں داڑی رکھوں یا میرا جسم میری مرضی ہے میں داڑی رکھوں میں شلوار پہنوں کمیز پہنوں یا میں پاجاما پہنوں یا میں پینٹ پہنوں تو آپ ایک عورت کو کیوں روک رہے ہیں تو یہ بات یہ ہے کہ جس کے گھر میں بھی ماں بہن اور بیٹی کا جس کو خیال ہوگا اگر خلیل و رحمان کمر کی یہ صرف ایک چیز سوچتا ہے کہ اگر اس کی بیٹی بیٹی ہوتی ماروی کی جگہ پر اور کوئی اس کو اس طرح کی گالی دیتا اور اس کو باڈی شیم کرتا اس کو کہتا کہ کوئی تمہارے جسم پر تھوکے بھی نہ اس کے بعد اس کا ایز فادر اس کا کیا ریاکشن ہوتا ہے میں نے پھر ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہوگئی میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اتنا گھٹیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو جواب دینے کے لیے اپنے لیول سے گر کر اس کے لیول پر آنا پڑتا ہے آنا پڑتا ہے اور یہ کن ہوا میں نے ایک لفظ لکھا نیکس لیول پاسٹر جس پر میرے بچوں نے بڑا احتجاج کیا انہوں نے کہا ماما تم نے کسی اس کو گالی کیوں دی اسی طرح کسی گروپ میں میں نے اسے گالی دے دی جس پر وسیشہ ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں دوست ہیں بڑے اچھے دوست بڑے اچھے بھائی انہوں نے کہا دی آپ کا لیول نہیں میں نے کہا بھائی بات یہ ہے یہ بندہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اپنے لیول سے گر کر بہت نیچے گر کر اس کے لیول پر آ کر اس کو جواب دے تا کہ وہ اس لینگویج کو سمجھے لیکن آج بڑا اچھا ہوا کہ وہ ریشم نے بڑے یعنی ایک شگر کوٹ وے میں ستری سنائی اور اس نے بڑا ایک اچھا جملہ کہا جو کہ ٹرینڈ بھی کر رہا ہے اس وقت پاکستان کے پورے سوشل میڈیا برکہ دو ٹکے کی عورت کہنے والا رائٹر اب خود ایک ٹکے کا نہیں رہا اور یہ آپ دیکھیں کہا کہ ہر ہر اروج کو زوال ہے میں نے کل لکھا تھا بے شک لوگ میرا مزاک اڑا رہے تھے گلیاں دے رہے تھے لیکن میں نے لکھا تھا کہ مارک مائی کیریئر مارک مائی ورڈز کے ماروی کو نشانہ بنا کر اور مغلزات پک کر اس آدمی نے اپنے کیریئر کا خاتمہ کر دیا ہے بلکہ اور یقین کیجئے کہ مجھے جیو پر بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ابھی تک جیو نے اس آدمی کو فائرڈ کیوں نہیں کیا اس نے بڑے متنازعہ بیان دیئے اس کے باوجود انہوں نے اس آدمی کے ساتھ ایک سال کا معاہدہ کیا آج اس آدمی نے مائرہ خان کو گالیاں دی کہ کیوں وہ اس لیے میرے خلاف بول رہی ہے کہ میں میں نے اس کو اپنی فلم میں کام نہیں دیا جو کہ میں لندن نہیں جاؤں کام مائرہ خان یو این کی گوڈول ایمبیسیڈر ہے اسے کیا ضرورت ہے اس گھٹیا آدمی کی فلم میں کام کر چکی ہے اسے ہالی ورڈ میں سب جانتے ہیں وہ پاکستان کی ایک برینڈ ایمبیسیڈر ہے پاکستان اس کا نام کے ساتھ پاکستان آنا پاکستان کی کچھ قسمت دی ہے اس آدمی کو کون جانتا اور وہی بات کے ایک certain mindset ہم نے آپ نے دیکھا کہ گالیاں کتنی مل رہی ہیں ہمیں وہ certain mindset ہمیں گالیاں دے رہا ہے سارا کچھ تو وہ اب یہ چیزیں کہ یہ جس طرح کہتا ہے کہ یہ چیز contagious ہوتی ہے نفرت بڑی contagious ہوتی ہے نفرت یہ آگ کی طرح اس نے نفرت پھیلائی ہے اس میں تو یعنی مجھے تو یہ ہے لگتا ہے کہ لوگ اپنی ماں بہن کو کہیں گے دو ٹکے کی عورت لوگ اپنی ماں کو گالیاں دیں گے اس کے بعد کیونکہ یہ mindset ایک جو کلٹ پہلے پی ٹی آئی نے گالیوں کا شروع کیا اس کے بعد اب خلیل الرحمن کمر نے پھر یہ مولوی حضرات تو کوئی اگر ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے مطلب یہ ہے کہ میری مرضی سے سونے دو میں بڑی عورت ہوں تو وہ تو اس کو بھی گالی دینا شروع کر دیں گی یہ کلچر اس کلچر بنا دی ہے ہمارے معاشرے کا کلچر بنا دی ہے اس طرح کا ہوتی جا رہی ہے نا یہ چیز یہ پھیل رہی ہے ایک وائرس کے کینسر پھیل رہا ہے ہماری سوسائیٹی بجائے یہ کہ اس کو یعنی صدرنے کے ہم لوگ روٹن ہوتے جارے ہیں سنکھ کرتے جارے ہیں بورلز ہماری سنکھ کر گئیں اور کوئی اس کو کچھ کے بھی نہیں ستا آپ گالیاں تو دیکھیں گالیاں کیٹی پڑھ رہی ہے مجھے کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے میں تو بلوگ کر کر کے تھک جاتی ہوں نہیں بلوگ کیا کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ان کے کہنے سے ہم ہو نہیں جاتے وہی اچھی بچپن علی بات کے امی کہتی ہے جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے کسی کو بھی گالی یہ میری عادت ہے کل بلکہ میں بڑی شرمندہ ہوں اور اب ٹویٹر کا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیں تب بھی وہ چیز رہتی ہے لیکن میں بڑی شرمندہ ہوں کہ میں نے ایسے باسٹڑ کیوں کہا مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھے اس کے لیول پر آ کر خود کو نہیں گرانا چاہیے تھا تو یہ چیز اور آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں جو جو بھی آپ نے کہا وہ وہ خود ثابت کرتے پھر رہے ہیں جگہ جگہ پہ تو بالکل ہم اسلاہ کرتے ہیں اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں ایک کنٹینیوز پروسس ہوتا ہے غلطیوں سے سیکھنے کا وہ ایک باگل سنکی آدمی جو آج کہہ رہا تھا کہ میں نہیں معافی ماغوں گا میں شرمندہ نہیں ہوں تو وہ پھر وہ آدمی پھر میں تو اس کو نورمل وہ عامر بھائی نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ تو باگل آدمی اس کو تو آئیسولیشن کے بھی یہ تو سوسائٹی کے لیے پوائزن ہے یہ آدمی اور چینل سے بھی میری یہ ڈیمینڈ ہے سٹیٹ سے میری یہ ڈیمینڈ ہے کیونکہ یہ آسولٹ کا کیس ہے ایک عورت کو آسولٹ کیا گیا ہے اس کو ظاہر ہے اس کو ڈیو پروسس ہونا چاہیے اس پر بین کرنا چاہیے اس کی کسی چیز کو نہیں چلانا چاہیے کہ ایک یہی بات کہ اگر حکومت کے خلاف کوئی ایک لفظ کہہ دے تو وہ بین ہو جاتے ہیں ہمارے بڑے صحافی نجم سیٹی صاحب نہیں آ پاتے تھے آپ آ رہے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ مباشر لقمان یا دوسرے بہت سارے لوگ جو بھی تنقید کرے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وائی دس مین اس آن چینلز اسے روک ہے کیونکہ اس نے صرف ماروی کی بیزت ہی نہیں کی اس نے ففٹی ون پرسنٹ آف پاپولیشن کی کی ہے اور اس سے زیادہ افسوس مجھے یہ ہے کہ پھر بھی لوگ اس کو بلا رہے ہیں اپنے شوز میں ماروی کو نہیں بلا رہے دوبارہ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ جس پروگرام میں اس کو بلا رہے ہیں کہ آج یہ ایکسپریس میں آیا ہے منصور کے شو میں تو کل وہ بول میں آ رہا ہے تو ان شوز میں ماروی کو بھی دوبارہ بلا رہے ہیں اس سے ماروی کو کیوں نہیں بلا رہے ہیں اگین یہی بات کہ یہ آدمی کیونکہ ریٹنگ دے رہا ہے یہ جتنی کالیاں بکے کا اس کی ریٹنگ بڑھے گی اور وہ عورت یہ ہے کہ آئیسولیٹڈ رہے گی اور اس کو کیونکہ کمزور صرف ہے اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگوں کو اس کے ویوز پسند نہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں نہیں میں آپ کو ایک بات دوں کہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ مجورٹی جو میں نے ایک اور آل ریویو دکھا ہے کہ مجورٹی نے اس کو کنڈیم کیا ہے بلکل مجورٹی نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور مطلب سمجھدار لوگوں نے کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے میڈیا کے لوگوں نے کیا ہے فنکار برادری نے کیا ہے شاعروں نے کیا ہے عدیبوں نے کیا ہے سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور میں خلق میں ایک تخلیق کار کے لیے اس سے بڑی تذریل کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کی فرٹرنیٹی کے لوگ اس کی کنڈمنیشن کر رہے ہوں اور جو ہم بھی کر رہے ہیں کیونکہ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا ایز ایرائٹر ایز ایشائر ہم اتنے حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ ہم کیسے اس کی کسی فیزیکلی اس پہ تنقید کریں یا اس کو برا بھلگا کہیں گالی دیں یہ تو ایک پاکل ذہن کی نشانی ہے آئیسولیشن کا ایک مریض ہے یا ان سے شورت مالی نہیں جاری یا ان سے کھیر کھائی نہیں جاری عزت کی کھیر جائے یہ آپ بالکل صحیح کریں کہ عزت کی عزت را آپ ایک تم ذرف آدمی کو بہت زیادہ اس کی اوقات سے زیادہ عزت دے دے تو پھر خلیل و رحمان کمر بچا ہے یہی آخری جملہ آپ کا بہت اچھا تھا بہت بہت شکریہ اپیل بھی کرنا چاہتی ہوں کہ آخری اپیل جی اپیل کروں گی لاس جملہ یہ بلکہ میں سب سے کہ پلیز نکلیں اپنی بیٹیوں بہنوں عورتوں کے ساتھ عورت مارچ کریں اور عورت کے حقوق کے سلوگنز ہوں ان سارے مرد حضرہ جس طرح یوکے میں ہوتا ہے کہ ویمنز ڈے پر سب سے پہلے آپ کو اپنا بیٹا اپنا شوہر آپ کا باپ آپ کو سرخ کلاب دیتا ہے اور ہیپی ویمنز ڈے دیتا ہے آپ کے ساتھ اگر آپ جا رہی ہیں کسی ریلی میں وہ آپ کے ساتھ آپ کو ڈرائیو کر کے لے کر جاتا ہے تو why not in Pakistan it should happen in Pakistan so let's set an example بہت شکریہ ناظرین نفرت کا یہ کرونا وائرس خلیل الرحمان کمر کی صورت میں پھوٹ پڑا ہے پاکستان میں اور جس کو پاکستان کی ٹرول فیکٹری سے لوگوں کے لیے اب اس میں سے مٹیریل نکل رہا ہے لیکن آپ اس کی فکر نہ کریں کیونکہ فہم و دانش رکھنے والے لوگ ابھی وہاں موجود ہیں جتنی شہرت خلیل الرحمان کمر کو میرے پاس تمہوں سے ملی تھی اس کے بعد اب دل یہی کہہ رہا ہے ہر پاکستانی کا فقط میرے دل سے اتر جائیے گا اور یہ اتر چکے ہیں انہوں نے اپنے اپنے پاکستانی اور یہاں پہ ان پہ شہرت کے تمام دروازے خود بخود بند ہو رہے ہیں یہاں ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہو انیس فاروقی کو اجازت دیجئے گا have a great evening